فریزر میں پولیتھین رکھیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی سے نجات پائیں کاغذ پر وینگر ڈالنے سے کیا کمال ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے فول ووچ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب گھرمی کے موسم میں کچھ لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے پسینہ آنے سے انڈر آرمز کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو کپڑے کا کلر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں آج آپ کو بہت زبددستی ٹپ پتاؤں گی جس سے آپ کو نہ تو زیادہ پسینہ آئے گا نہ آپ کے پاس سے سمیل آئے گی اور جو آپ کے کپڑے ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے آپ نے جب بھی کپڑے پہننے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر لے لیں جو آپ یوز کرتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے سپرنکل کرنا ہے تاکہ جو اچھے سے یہ اس جگہ پر پھیل جائے اس طرح کرنے سے جو آپ کی شیٹ ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگی اس پر پسینے کا داگ بھی نہیں آئے گا اور جو ایک عجیب سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ نجات پا لیں گے تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو اس طرح سے آپ پسینے کی سمیل سے چھٹکارا پاس سکتے ہیں بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف جیسا کہ ہمارے گھر میں جو ڈیبے ہیں جیسے کیوں کہ اچار والا ڈیبہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اگر ہم رکھتے ہیں تو ان کی سمیل جلدی ڈیبے میں سے نہیں جاتی ٹھیک ہے ہم واش بھی کر لیں تو ڈیبے میں سے لیسن کے پیسٹ کی سمیل آتی رہتی ہے یا اچار کی ادرک کی ٹھیک ہے تو اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو کیسا طریقہ بتانے والی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک خوبصورت سا باول ٹھیک ہے پھر آپ لے لیں کوئی بھی اخبار کا پیسٹ یا آپ اس طرح سے پیج ہی لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے اپنے ہاتھ میں اس کو کٹھے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹ وینیگر یہ ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کاغذ پر اچھے سے وینیگر کو لگانا ہے اور جب ہم اس وینیگر کو اس طرح پلائے کر لیں گے تو اس سے جو سمیل ہے ڈیبے کی وہ بلکل ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا آپ یقین کریں کہ آپ کے ڈیبے میں سے کوئی سمیل نہیں آئے گی آپ اس میں جو مرضی چاہیں رکھیں آپ کوئی پریشانی سے نجات مل جائے گی کہ ڈیبوں میں سے سمیل نہیں جاتی تو ہم وہ ڈیبے کسی بھی دوسرے پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتے تو آج کے بعد آپ اپنے ڈیبوں کو اس طرح سے یوز کر سکیں گے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ٹیپ بھی پسند آئی ہوگی کون جی ٹیپ اچھی لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اس طرح سے ڈیبوں کی سمیل سے نجات پائیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف میں نے بہت سے اور بھی ٹیپ شیئر کی ہیں جو میرے چینل پر موجود ہیں کہ جب ہم ڈبٹے کو پین لگاتے ہیں تو ڈبٹے کے سیفٹی پین میں ہی اٹک جاتا ہے جس سے ہمارا جو ڈبٹے ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہماری شٹ خراب ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتانے والے ہوں آپ نے لے لینا ہے ایلمینیوم فائل کا ایک چھوٹا سا پیس اس کو ہم نے بلکل اس کی چھوٹی سی تیہ بنا لینی ہے جو پین میں لگا دیں گے تو اس طرح ہم نے اس کو اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اور بعد میں سیفٹی پین میں لگا دینا ہے میرے اس چینل پر اس سے ریلیٹڈ بہت سی ٹپس موجود ہیں جس سے آپ کے ڈبٹے خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے یہ اس کا چھوٹا سا پیس بنا لیا ہے اس کو لگائیں گے اس طرح سے سیفٹی پین میں اور جب آپ ڈبٹے پر لگائیں گے تو آپ کے ڈبٹے پر یہ پین نہیں اٹکے گی کیونکہ ہم نے اس کے سراخ کو بند کر دیا ہے ایلمینیوم فائل سے تو امید ہے یہ چھوٹی سی ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف استعمال کریں گے ایک پولیتین اور پولیتین کا ایک آج ایسا زبردستہ استعمال میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کی جو بہت بڑی سی پریشانی ہے وہ بھی حل ہو جائے گی پولیتین بیگ ہمارے گھروں میں عام ہی ہوتے ہیں سبزی فروٹ وغیرہ کے ساتھ جب آتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کا جو ایک سائیڈ ہے وہ کٹ کر دینی ہے اسی طرح سے ہم اس کی دوسری سائیڈ کو بھی کٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں جس طرح کا ہمیں وہ چاہیے پولیتین ہم اس طرح کا بنا لیں اس کو اور پھر اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ بھی حل ہو جائے گی اور جو ہمیں فریزر میں پریشانی پیش آتی ہے چیزیں رکھتے وقت اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح سے کھول لینا ہے آپ چاہیں تو اس کی سنگل تیہ بنا لیں چاہیں اس کو اس طرح سے ڈبل ہی رہنے دیں آپ اپنے فریزر کے سائیڈ کے حساب سے اس کو سیٹ کیجئے گا اس کو اچھے سیٹ کرنے کے بعد ہم ہم یوز کریں گے مسٹرڈ آئل کا مسٹرڈ آئل کو ہم نے اس پولیتین جو بیگ ہے اس پر لگانا ہے اچھے سے ہم دونوں سائیڈ پر لگائیں گے اور پھر میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کہاں پر یوز کرنے والے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو فرنڈز اور ریلٹیو میں شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں فولز ووچ کیا کریں تو آپ آگے چل کر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اس کو کہاں یوز کریں گے آپ نے اس پولیتین کو اس طرح سے اپنے فریزر میں بچھا دینا ہے پھر آپ اس کے اوپر جب بھی کوئی چیز رکھیں گے تو وہ فریزر کے جو اس کے ساتھ نہیں چپکے گی کیونکہ ہم جو بھی ہم رکھتے تھے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتے تھے ایک برف کے پہاڑ جو بن جاتے ہیں تو پھر چیز کو نکالنا مشکل ہو جاتا تھا تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ پریشانی ہو جائے گی حل امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کل ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ